اسلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انتظار ختم ہو چکا ہے اور آج عمران خان کا نو بال پر چھکا لگ چکا ہے اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہے عدالتی محاذ سے اور فوجی محاذ یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں طاقتوروں کا گھراؤ شروع ہو چکا ہے دو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو پورے کا پورا منظر نامہ شیپ کر دیں گی کیا نواز شریف کی چال جو کہ انہوں نے نئی لانچ کی ہے وہ چال کامیاب ہوگی یا الٹی نواز شریف کے گلے پڑے گی کیا نواز شریف اس پورے کے پورے پولٹیکل سینیریو میں اور یہ جو اس وقت گیمز چل رہی ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے سرخرو ہو سکیں گے کیونکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سرخرو ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی سطح پر ایک بہت بڑا جوا میاں نواز شریف کھیل چکے ہیں دوسری جانب قیدی نمبر 804 اٹک جیل میں بیٹھا جو کہ پابند سلاسل تو ہے لیکن وہ ناقابل شکست ہے اسے ہرانا اس وقت بہت بڑے بڑے پھنے خان جو اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ناممکن ہو چکا ہے اور اٹک جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے لیے صورتحالی اکثر تبدیل ہوتی جا رہی ہے کچھ ملاقاتوں کا احوال تو پہلے ہی ہے لیکن اب جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بھی سمجھنے والے ہیں پھر کچھ گلف کنٹریز کی انٹری بھی ہوئی ہے جو ایک لیٹس خبر آئی ہے بروز ہفتہ یعنی کہ آج کے دن نواز شریف اور شباز شریف کی امراتی شخصیت کے ساتھ ایک اہم ترین ملاقات بھی پلینڈ ہے اس چیز کو بھی ایک ریزن کے طور پر سامنے لیا جا رہا ہے ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف اس لیے بھی آئے ہیں لیکن اصل وجہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے یہ سکینڈری ریزن ہو سکتی ہے لیکن پرائمری ریزن یہی ہے کہ نواز شریف نے ایک سابق آرمی چیف ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق چیف جسس کی پوری فیرست بلکہ مستقبل میں آنے والے نیکس چیف جسس اور پاکستان پر بھی کھلم کھلا حملہ کر دیا اب یہ جو نواز شریف نے حملہ کیا ہے اس کا جواب پہلے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا اب جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے بھی جواب دے دیا ہے یعنی جوڈیشلی نے بھی نواز شریف کو ایک بڑا واضح بڑا کلیر میسج ایک آئی اوپنر دیا ہے اور نواز شریف کو اب لگ سمجھ گئی ہے تو ناظرین اکرام کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کل آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آیا تھا کہ جنرل آسم منیر جو کہ پاکستان کی فوج کے سپاہ سلار ہیں ان سے سعودی وفد نے ملاقات کی دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کی مسلح سعودی وفد نے جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ کیا جہاں پر جوائنٹ چیف جنرل ساہر شمشاد مرزا سے بھی ان کے ملاقات ہوئی وفود کی سطح پر بات چی تو یہ ملاقات ناظرین اکرام بڑی اہم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست ملک ہے ان حالات کے اندر پاکستان کی اکانومی کا سروائیول بھی سعودی عرب اور یو اے ای کے مرہون منت ہے پھر آرمی چیف جنرل آسم منیر کا بہت بڑا کردار ہے گورنمنٹس تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں کیونکہ آرمی چیف نے خود کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای سے بڑی انویسمنٹ آنی ہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نے آپ کی انویسمنٹ کے اندر سے دس عرب ڈالر ریزرو رکھنے ہیں آرمی چیف نے یہ بات بزنس کمیونٹی سے کہی تو اس ملاقات کو اس پرسپیکٹیو میں اگنور نہیں کیا جا سکتا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسری جانب ہائی کورٹ اسلام آباد نے سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ جاری کی ہے جس میں عمران خان کی زمانت کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست زمانت پر سماعت سنوار کو ہوگی جس پر چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق سماعت کریں گے عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اب یہ بھی ایک اہم ترین اور امپورٹن ڈیویلپمنٹ ظاہر ہے کہ جسس آمیر فاروق فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لائرز کہتے ہیں کہ فیصلے محفوظ نہ کریں بشک ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں آپ ججمنٹ تو دیں کام از کام فیصلہ تو دیں تاکہ ہم اوپر والے کسی فورم پر جا کے اسے چیلنج تو کر لیں لیکن اب بہت سے معاملات کے اندر پی ٹی آئی کے فیصلے محفوظ ہونا شروع ہو گیا ہیں پہلے ڈیلیز کے ساتھ کیسے سنے جاتے ہیں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد کی جو ملاقات ہوئی محمد علی دورانی سے صدر مملکت کی بھی ہوئی اس میں حسد کیسر بھی تھے روف حسن بھی تھے اور دو عمران خان کی لیگل ٹیم کے ارکان اس میٹنگ میں تھے کانونی ٹیم کے اور ان کا ہونا ضروری بھی تھا کیونکہ عمران خان سے جیل میں آپ کو پتا ہے کہ صرف کانونی ٹیم کے لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے تو عمران خان کو بھی ان میٹنگز کے حوالے سے لوپ میں رکھنا ضروری ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں زمانت مل بھی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہوگی القادری ٹرس کیس ہے دیگر بہت سے کیسز ہیں تو دیکھنا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے اور سیٹل کسی اور لیول پر جوڈیشل فورم پر نہیں اس وقت تک عمران خان کا باہر آنا تو نممکن ہے ایک چیز بڑی کلیر ہے طاقتوروں نے واضح کر دیا پرویز الہی والے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے کہ اگر ہم ٹھان لیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہاں پر آئین قانون جوڈیشل آرڈرز کچھ بھی مانے نہیں رکھتے دوسری جانب نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے دوسری جانب نگران وزیر اعظم نے نیو یورک میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا لیکن نو مئی کے واقعات میں ملوث اناثر کے خلاف قانون کے مطابق کاراوائی ہوگی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ نو مئی ایک سازش تھی اس کے کرداروں کو بے نکاب کیا جائے جوڈیشل اس کی انکوائری کی جائے اور پبلک کی جائیں اس کی ہیرنگز دوسری جانب سپریم کورٹ میں الیکشن نوے دن کے اندر اندر کروانے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ مولوی اقبال حیدر نے درخواست دائر کیا مولوی اقبال حیدر اس طرح کی پٹیشنز جس سے پہلے بھی جمع کرواتے آئے ہیں پروکسی پٹیشنز بہت سے لوگ انہیں ڈیکلیئر کر دیتے تھے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا لیکن انہوں نے اب ایک پٹیشن دائر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے الیکشنز نوے دن کے اندر اندر کروائے جائیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھ جانے والی شخصیات نے بیک ٹو بیک نواز شریف کو سخت ترین پیغامات دیئے چاہے فیصل وارڈا ہوں یا دیگر لوگ سالے زافر جو ان کے اپنے ہیں انہوں نے بھی کہا دیا کہ نواز شریف شاید واپس نہ آئے 21 اکٹوبر کو نواز شریف کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور پالش لے کر آنی ہوگی ہمیں باندھنا بھی آتا ہے اور باندھنے کا ٹریلر آلریڈی نیب کے کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنی نیب پھرتیاں دکھا رہا ہے ورنہ جسیس بندیال کے فیصلوں پر پہلے کون سا عمل ہوا جو اب ہونا تھا نیب ترامیم کل ادم قرار دینے والے جو کیسز ہیں ان پر سپیڈوں سے عمل ہو رہا ہے ایون کیسز کھول کے ایجنسیوں سے بندے نیب میں لائے جا رہے ہیں تاکہ تحقیقات ٹھیک ہو سکیں کن کے کیسز ہیں ان سب کے کیسز ہیں آل شریف اور زرداری صاحب کے تو اب یہاں سے دیکھیں کہ سیچویشن کیا ہے فیصل وارڈا مستقبل کا نقشہ دے چکے ہیں کہ نواز شریف نے جیل واپس جانا ہے اور اس میں نگران بھی کچھ نہیں کر پا رہے زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے تو محسن نکوی کو اپنا بچہ سمجھا تھا لیکن اب وہ ہمارا خیال نہ کرے تو ہم کیا کریں اب نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹیں گے اور طاقتوروں کو اسی طریقے سے پریشر میں لائیں گے لیکن دو بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف نے حملہ کس کس شخص پر کیا جسس آصف سعید خوصہ پر جسس ساکیب نصار پر یہ ریٹارڈ ججیز ہیں جنرل فیض حمید پر جنرل فیض حمید تو ویسے بھی مندر کا گھنٹا انہیں بنا دیا گیا ہے جو مرضی آئے بات کرے اور چلا جائے جنرل باجوا کو بھی نشانیں عبرت بنانے کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی مناخیز چیز ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گی کیونکہ سابق آرمی چیفز کو بچانے کی آرمی کی ایک پوری ہسٹری رہی ہے طاقتوروں کا یہ ماننا ہے کہ اس ساری سیچویشن میں اگر تو نواز شریف اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ادارے نے خود جو ایک احتساب کا عمل شروع کیا ہوا ہے وہ بھی پولیٹی سائز ہو جائے گا یعنی تو آپ اس میں کہیں کہ اس کو پکڑو ٹانگ دو تو سب کو لگے گا کہ اس نے ٹنگوایا ہے تو اسے پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے نواز شریف جو نام لیتے تھے اب انہوں نے جو لیٹس سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں جسس اجاز الہسن کا نام نہیں لیا پہلے ناموں میں یہ نام شامل تھا لیکن اب جو نام نواز شریف اپنی زبان پر لا رہے ہیں اس میں جسس اجاز الہسن کا نام نہیں ہے یہ ایک ڈیویلپمنٹ ہے اچھا طاقتوروں کے لوگوں کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا نام لیا نواز شریف نے انہیں کلیر تو انہیں کلیر میسج پہنچ گیا آج جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں تین ججز ٹاپ کے ہیں جن کی مشاورت سے قاضی صاحب سب کو چلا رہے ہیں قاضی فائز حیصہ ہیں سردار تارک مسعود ہیں اور جسس اجاز الہسن ہیں جسس اجاز الہسن کو بندیال صاحب کا ہم خیال سمجھا جاتا ہے جبکہ سردار تارک مسعود کو قاضی صاحب کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ قاضی صاحب اور سردار صاحب ایسے ہیں اور جسس اجاز الہسن is the old one out تو یہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے اب سابق چیف جسس عمرتہ بندیال اور جسس اجاز الہسن کو مستقبل کے چیف جسس یعنی کہ فارمر چیف جسس کو اور کمنگ چیف جسس دونوں انہیں میس کنڈکٹ شکایات میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلین چٹ دے دی گئی ہے جسس سردار تارک مسعود نے دو جسس کے خلاف میس کنڈکٹ کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا سابق چیف جسس آف پاکستان جسس عمرتہ بندیال اور مستقبل کے چیف جسس جسس اجاز الہسن کے خلاف میس کنڈکٹ کی شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر تھی دونوں جسس کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کا رکھی تھی جسس سردار تارک مسعود نے دونوں شکایات پر اپنی قانونی رائے دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ شکایات بے بنیاد ہیں تو مست کنڈکٹ کے معاملے پر جسس عمرتہ بندیال اپنے سابق چیف جسس جن سے ان کی کوئی خاص بان نہیں رہی تھی اور اپنے آنے والے چیف جسس دونوں کو کلین چٹ دے دی ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے ای پرسنلی تنک کہ یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت ہے ظاہر ہے ایک اب اسٹیبلشمنٹ کے لئے بھی عمران خان کی اہمیت اس سب کے اندر بڑھ جاتی ہے آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف پاؤں پکڑتے ہیں یا پھر لڑائی کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا ہے لیکن ابھی تک کی سیچویشن بڑی انٹرسنگ اور بہت ہی مانا خیز ہو چکی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا